اے ربی شرح لی صدری ویسر لی عمر و احلال اقدتم من لسانی یفقہم قولی اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی ابھی فیس بوک چلا رہا تھا تو فیس بوک چلاتے چلاتے میرے سامنے ایک ویڈیو آگئی اور اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک مسجد تھی اور اس مسجد میں آدھے جماعتی نماز پڑھ رہے ہیں اور آدھے جماعتی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ پیشمام کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر انہیں باہر لے کر آتا ہے یعنی وہ جو ممبر کی جگہ پر وہ جو نماز پڑھا رہے ہیں پیشمام اس کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر وہ شخص یعنی انہیں لے کر آ رہا ہے میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں تو پھر میں نے اس واقعے کی تحقیق کی تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جسیال تلہ گنگوس کو پکارتے ہیں اس کا ایک علاقہ ہے جسیال اس میں ایک مسجد تھی اس مسجد میں چندے کی بنیاد پر چندوں پر یعنی لڑائے کی ہیں ان لوگوں نے اور یعنی مسجد کا قبضہ ایک کمیٹک کرنا چاہتی ہے کہ ہم مسجد کو اپنے پاس لیں دوسرے چاہتے ہو دیں گے ہم لیں تو جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی فتنہ آتا رہا اور میری امت کا فتنہ کیا ہے مال اور یہی مال ہے جس کی وجہ سے اس مسجد میں ہی اس طرح کے لوگ لڑ رہے ہیں تو یعنی وہ چندوں کے معاملے پر لڑ رہے تھے ہم تو آج سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ علی بھائی تو یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی ان لوگوں نے جو اسلام کی دھچیاں اڑائی ہے پیچھے آپ سو سال پیچھے دیکھ لیں آلہ حضرت کے فتح و جات اور اس کے بعد دیوبندیوں کے فتح و جات اس کے بعد بریلیوں کے فتح و جات یعنی اہل ایدیسوں کے سوری اس کے بعد شیعہ کے شیعہ تھوڑے موڈریٹ ہیں لیکن پھر بھی یعنی یہ سارے ایک ایک خیت کی مولی ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر نے نیا فرقہ بنا دیا ان کو شرم نہیں آتی جو مسجدوں میں لڑکے ایک پیش مام کو ٹانگوں سے گھسیٹتے ہیں اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر نے فرقہ بنا دیا انجینئر امت میں فساد پھیلا رہا ہے اوے لانتی ہو تم اپنے کرتو تو دیکھو تم کہتے ہو علی بھائی نے فساد پھیلایا ہے فساد تو تم لوگوں نے پھیلایا ہے جو چندوں کے اوپر لڑتے ہو چندوں کے اوپر جھگڑے کرتے ہو اور علی بھائی واحد سکولر ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے نہ چندہ دو یعنی مجھے نہ چندہ دو میں نے آج سے سال پہلے علی بھائی سے بات کی تو میں نے کہا میں آؤں گا میں آپ کے لئے گفت لے کر آؤں گا تو انہوں نے علی بھائی نے کہا نہیں بھائی مجھے اس ازمائش میں نہ ڈالیں یار یہ کس میٹری کا بنا ہوا بندہ ہے دیکھیں آپ یعنی کوئی چیز لینے کے لئے تیار نہیں وہ کہتے ہیں صرف میرے پاس آئیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساب سے آئیں اس کے ہی ریفرنس سے آئے وہ مجھ سے بات کرے اور محبت کرے بس اور کچھ نہیں نہ مجھا چندہ دیں نہ مجھا پیسے دیں کچھ بھی نہ دیں تو اللہ کے شکر سے ایسے بندے ہونے چاہیے نا کہ دین پر کام کریں اور وہ یہ کہ خالص دین کے لئے تم تو چندوں پر لڑتے ہو تم تو پیسوں کے لئے کرتے ہو آپ لوگ چینل جو یوٹیوب کے بنائے ہوئے وہ سارے ویڈیو ایڈز پر اور جہاں جس مسجد میں آپ بیان کرتے تو ایک ایک بندہ آتا ہے اور پانچ سو پہ آپ کو دیتا ہے کوئی پانچ سو دیتا ہے کوئی ہزار دیتا ہے اور اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے ایک یعنی بنایا ہوا تھی سیٹنگ کہ بھئی میں نے پندرہ ہزار لینے آج کے سٹور کے میں نے بیس ہزار لینے آتے ہیں نا ہمارے پاس بھئی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جلسہ کرانا ہے تو پہلے کہتے ہیں مولوی کا پیسے آتھ کرو تو پھر ایک بندہ پورے گاؤں میں جاتا ہے یعنی کس گھر سے سور پہ لیا کس گھر سے دو سور پہ لیے کس گھر سے تین سور پہ لیے وہ کہتا ہے بھئی ہمیں دیں ہمیں دیں ہم مولوی صاحب جو آئیں گے نا اس کو دیں گے تو ان کی یہ کرتوت ہیں ان کی یہ حال ہے کہ چندوں پر یہ پلتے ہیں اور چندے جو انہیں ملتے ساتھ مل کے وہ اپنے باس رکھتے ہیں اور پھر ان کے آرڈر دے کے انہیں کھانے بھی اچھے کھلائی میں گیا تھا نا ان کے کسی اہل حدیث کی مسجد میں تو پہلے ہم نے پیسے دیئے تھے انہیں اہل حدیثوں کو اور اس کے بعد پیسے کے بعد جب ہم بیٹھے ان کی بنڈال میں بیٹھے ہم نے کھانا کھایا کھانا ہمیں ملے یعنی کیا کہوں چنے والے چاول اور ان مولویوں کو بڑے بڑے مرگیاں کھلایا جا رہی تھی تو دیکھیں یہ یہ اتنا کس طرح کماتے ہیں بات اب آگے نکل جائے گی میں اس موضوع پہ آؤں تو یہ حال ان کا یعنی چندوں پر یہ پلتے ہیں اور چندوں پر یہ لڑتے ہیں اور چندوں پر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی جس جب تک ان کی موہ میں ہڈی نہ جائے نا تب تک یہ چین کا ساس نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت پر ہمیں لبے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارا جو یعنی آخرت کا جو دارو مدار ہے نا سر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیو کا انتخاب کیا اس میڈیو میں سارے جیسے دیگر علماء وہ آتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تنی سنسٹری میڈیو کو انتخاب کیا میں جاننا چاہتا ہوں آخر کیوں آپ نے ایسا ہے اس میڈیو کا انتخاب کیوں کیا آج کا مارڈن طریقہ تو یہی ہے نا میرے بھائی کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں لوگ پڑھتے تو میری لکھی بھی کتاب کیسے نے پڑھنی تھی بخاری مسلم کتنے لوگوں کے پاس ہے ترجمہ کے ساتھ تو اب اگر لوگوں کے موبائلوں کے اندر بخاری مسلم یا قرآن کا ترجمہ آیا ہے وہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے اور اس میڈیوم کی وجہ سے تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اس دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت نہیں ہے اس سے بڑا کوئی موڑزہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے پہلے تو آپ ایک شہر کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ڈاکٹ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس معاملے میں ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹر کیا دین اسلام کی طبیلی کے لئے سر جہاں پر مائیک اور کیمری کے فسیلیٹیز ہیں وہیں پر اس کی ریسپونسیبلیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سپیریئر ہوں یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں آپ اپنے جھوڑتو نا میری طرح منصوب کریں میں نے آج تک نہیں کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ ہے یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا آپ اکثر کہہ دیتے ہیں میں نے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کبھی فالور کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا میں تو ان کو سٹوڈنٹس کہتا ہوں آپ کی ویڈیوز میں اکثر یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے اس طرح کے جملے آپ کو نہیں لگتا کہ شخصیت پرستی کا تاثر دیتے ہیں بے شک آپ کی نیت نہ ہو بے شک آپ کی نیت نہ ہو میں نہیں اس بات کی نہیں اتاعت کر رہا آپ کی شخصیت پرستی ہے اور خود پسندی کا تاثر دیتے ہیں اس میں سے کوئی خود پسندی نکلتی نہیں کیونکہ خود پسندی تو تب ہوگی جب اس کے بعد میں کوئی ووٹ آپ سے مانگ لو یا اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کروا دو کیا کیا اس بسے دیکھیں کسی بھی چیز سے جب کوئی مقصد اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائنل مقصد آپ کو پتا ہوتا ہے مثلا آپ یہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ چڑھائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلائیں گے اگر آپ نے یہ ریکارڈ کر کے ڈیلیٹ کر دینی ہے اور کسی اور کو دکھانی بھی نہیں ہے تو یہ فضول کام آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ واز بلند کی اس کے بعد میں اسے نکالتا کیا ہوں صرف یہ کہ میں آپ سے آپ کی آخرت مانگتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں باقی ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نبی الاسلام کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پوری کرنی ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امتوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہو پھر قرآن میں ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک اعمال کی وسیعت کرتے ہیں اور صبر کی وسیعت بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مجھے بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں ہیں تمہیں بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہ اپنے آپ کو ہی سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے کسی اور کی تو مثال نہیں نہیں ہوتی ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا معافظہ کوئی طلب نہیں کرنا تو وہ مولوی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ فرق ہے